Asalaam alaikum this is Shufa Yasmeen Welcome back to my channel دیکھتے رہو اور اسپورٹس کے حوالے سے کچھ خبریں آج بھی میرے پاس ہیں اور اس میں سب سے بڑی جو ایک خبر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں روزانہ کچھ نہ کچھ کوچھ نہ کچھ ہوتا ہی چلا جا رہا ہے کوئی نہ کوئی نئی اپ ڈیٹ آ رہی ہوتی ہے بلکل ان اپ ڈیٹس کو ہم پروڈرم میں شامل کریں گے جس میں جو چیزیں میں شامل کروں گی وہ یہ ہے کہ بھئی فخر زمان کو سینٹرل کونٹیک کیوں نہیں ملا کیا گیری کرسٹن کے جو استفاہ ہے اس کی وجہ بابر آزم بنے کہ تمام چیزیں میں پرگرام میں بلکل شامل کروں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ میرے چانل پر نیا میرا ویڈیو اچھا لگے تو پھر آپ میرے چانل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور کامنٹ کیجئے گا پہلی بار جو میں شامل کرنا چاہوں گی جو کہ آج کی ہوت نیوز ہے وہ ہے وائٹ بال ہیڈ کوچ گیری کرسٹن کے حوالے سے جی ہاں انہوں نے استفاہ دے دیا اور اب ان کا ایک بیان بھی سامنے آ گیا استفاہ کیوں دیا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں جب ان کو ہائر کیا گیا تھا تو ان سے کہا گیا تھا کہ ان سے تمام مشاورات ہوں گی سیلیکشن کی ذمہ داریاں بھی ان کے پاس ہوں گی اس میں ان کا ووٹ بھی ہوگا لیکن جس طرح سے ابھی اچانک سے سیلیکشن کمیٹی میں چینجز آئیں تو اس میں یہ تھا کہ ووٹنگ کا اختیار ختم کر دیا پھر اس کے بعد بہت سارے اختلافات ان کے درمیان ہو گئے جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ مجھے ساتھ کام نہیں کرنا ان کے اختلافات پی سی بی اور گیری کرسٹن کے اختلافات اس طرح سے ہو گئے تھے اتنے بڑھ گئے تھے کہ یہ ایک پیش پہ آئی نہیں رہے تھے وہ اپنے موقف پہ اڑے ہوئے تھے اور یہ اپنے موقف پہ اڑے ہوئے تھے بارحال ایٹ دی اینڈ گیری کرسٹن نے یہ کہا کہ میرا تو پورا ہوم وقت جو ہے وہ ونڈے کے حوالے سے زمباوے آسٹریلیا کے ٹور کے حوالے سے بلکل کمپریٹ تھا لیکن اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ میں اس کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا خیر جب ان کا بیان ابھی تھوڑے در پہلے یہاں پر آیا ہے تو یہ آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کرکٹ بورٹ سے اور سیلیکشن اور سپورٹ سپورٹیو سٹاف جتنا بھی تھا ان کے معاملات پر جو ہے وہ ان کو پرابلم تھی اقتلافات تھے جس کی وجہ سے انہوں نے استفاہ دے دیا ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ایک پی سی بی اور گیری کرسٹن کے درمیان جو ایک بحث چلی نا وہ بابر آزم کے حوالے سے چلی اور انہوں نے کہا کہ بابر آزم کو دور زمباوے کے لیے آرام دینے کے معاملے میں بھی اقتلاف کی اور انہوں نے کہا کہ نہیں ان کو کھلانا چاہیے اور دور جنوبی افریقہ سے خبل بابر آزم کو کھلانے کے وہ خوائش منت تھے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی بغیر اقتیارات کے میں تو کوچنگ میں بلکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں اچھا اور دوسری جانے میں آپ کو یہ پہ بتا دوں کہ پی سی بی نے گیری کرسٹن کا اسطیفہ جو ہے وہ خبول کر لیا ہے اور قومی ریڈ بول ٹیم کے جو ہیڈ کوچ ہیں جیسن گلیپسی ان کو دورے آسٹریلیا کے لیے ہیڈ کوچ مقرر کر دیا گیا ہے اس کا فیصلہ کیا گیا ہے جیسن گلیپسی دورے آسٹریلیا کے لیے قومی ٹیم کے عبوری ہیڈ کوچ ہوں گے یعنی کہ ابھی ان کو ٹینٹیٹبلی بنایا گیا ہے ہیڈ کوچ یہ پرمننٹ نہیں ہے اگر پرمننٹ ہونے کے حوالے سے بات کروں تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ منع کرتے تو پھر جو آقب جعوید کے ساتھ معاملات آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں وہ بھی ہیڈ کوچ کے لیے ایک مضبوط امیدوار ہے اس کے پیسی بھی نے کہا ہے کہ جیسن گلیپسی کے حوالے سے کہ ان کے اوپر مزید ذمہ داریاں جو ہیں وہ ڈالی جائیں گی دورے آسٹریلیا اور دورے آہ زمبابوے کو لے کے اچھا اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسن گلیپسی اگر انکار کر دیتے ہیں تو پھر سقلین مشتاق جو ہیں ان کا نام آ سکتا ہے تو یہ تھی نیوز گیری کرسٹن کے حوالے سے اور انہوں نے اب اپنا بیان بھی سامنے رکھ دیا ہے کہ کس وجہ سے وہ گئے تو جو قبریں تھیں کہ جی اختلافات تھے اور بابا رازم کوئی لینا چاہ رہے تھے وہ نہیں لینا چاہ رہے تھے پھر اختیارات ختم کر دیئے ووٹنگ کی ساری چیزیں ختم کر دی ان کا رائٹ اس پر ختم کر دیا تو انہوں نے کہا اس طرح کام میں نہیں کر سکتا چلیے اب سوڑی سے میں بات کر لیتی ہوں فقر زمان کے حوالے سے فقر زمان جو ہیں وہ اس وقت بہت دلبرداشتہ ہوئے ہوئے ہیں اور وہ ریٹائرمنٹ کے حوالے سے سوچ رہے ہیں کہ میں ریٹائر ہو جاؤں اب ان کو سنٹرل کانٹریکٹ نہیں دیا گیا ہے سنٹرل کانٹریکٹ نہیں دیا گیا ہے تو اس کے پیچھے جو ریزنز تھے وہ کیا تھے ان کی شکایت یہ ہے کہ جو باقی کینڈیڈیٹس میرے ساتھ تھے وہ تو تیسرا راؤنڈ بھی پورا نہیں کر پائے تو ان کو تو آپ نے کانٹریکٹ دے دیا اور اگر میں جو ہے وہ آٹھ منٹ کے اندر چار کلومیٹر تینی کر سکا تو آپ نے مجھے انجرٹ کہا آپ نے کہا کہ جی میری ٹانگ میں تکلیف اور مجھے کانٹریکٹ نہیں دیا ان فیکٹ انگوں نے جب یہ بات کی تو موسی نقلی صاحب کا بیان بھی سامنے آ گیا اور موسی نقلی صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ وہ ٹاؤس بھی پورا نہیں کر سکے آٹھ منٹ میں ان کو چار کلومیٹر دورنا تھا وہ ٹاؤس پورا نہیں کر سکے تو وہ فٹ نہیں ہے جبکہ کھیلنے کی حساب سے وہ فٹ ہیں میں نے اپنے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بات کی تھی کہ ایک ایتلیٹ جو ہوتا ہے وہ چار منٹ یا ساڑھے تین منٹ کے اندر ایک کلومیٹر تیک کر لیتا ہے ٹھیک ہے اور بہت تیز ہوا تو شاید دھائی منٹ میں کر جائے لیکن ایک ایتلیٹ میں اور ایک پلیئر میں بہت فرق ہوتا ہے تو یہ فرق جو ہے نا وہ جانا بہت ضروری ہے بارحل فقر زمان کو ان کے فرنڈز اور ان کے رشدار اور ان کے جاننے والے ان کے ویل گیشورز ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ جذبات سے کام نہ لیں اور آپ تھوڑی سمجھ سے کام لیں تو معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن بارحل ان کو شکایت ہے فقر زمان کا کہنا یہ ہے کہ جی مجھ سے انتخامی کاروائی بھی جاری ہے کیونکہ میں نے ٹوئٹ کیا جبکہ میں نے اس چیز کو کلیر بھی کیا ہے کہ ٹوئٹ میں نے صرف اور صرف ایک فیور کیلئے کیا تھا ہمارے ساتھی کھلاڑی میرا دوست بھی ہے اور ساتھ میں ان کا کہنا یہ تھا کہ برے وقت میں اپنے دوست کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے بلکل کھڑے ہونا چاہیے لیکن اس طرح سے کھڑے ہوں کہ آپ کو نقصان نہ پہنچے تو یہاں پر تھوڑا سا فقر زمان کی بھی غلطی تھی بات کہتے تھوڑا سا شگر کوٹٹ کر کے کہہ دیتے تو شاید بہت ساری چیزیں بہتر ہو جاتی لیکن آپ نے شگر کوٹٹ کر کے ان باتوں کو نہیں کہا آپ نے بہت بلنٹ لی اور ایک چیز جو ہے اس کا بیان دے دیا تو آپ کے بیان کا نوٹس لے لیا گیا اگر یہی چیز طرح طریقے سے آپ کر جاتے اس وقت بھی آپ نے جوش سے کام لیا اور ابھی بھی ریٹائرمنٹ کی بات کر کے آپ جوش سے کام لے رہے ہیں تو جوش سے کام نہیں لینا چاہیے تھوڑا سا اپنے دماغ سے کام لیجئے اور کلڈ آنڈ ہو کے سوچیں کہ آپ سے کہاں پر کیا غلطی ہو گئی ہے جس کے بعد آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے بارال چیزیں ایک جیسی نہیں رہتی ہیں چیزیں پلٹ کے ضرور آتی ہیں اور ہوفولی جو ریزلٹس ہیں وہ شاید آگے جا کے تھوڑے بہتر ہو جائیں چلیجی آج بس یہی تک شکریہ فیر یاسمین کو دیجئے اجازت میں پھر ملوں گی ایک نیا ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا خدا فیس